اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطامت قلیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا موضوع ہے دل کی فصل کے بارے میں ہے کہ کس طرح ہمارا قصان دل کی فصل سے پانچ سے چھے لاکھ رپیہ کما سکتا ہے آپ کو شاید یہ میری بات سن کر آپ چونکے ہوں گے کہ پانچ چھے لاکھ کیسے کمایا جا سکتا ہے دل کی ایک اکڑ کی فصل سے یا ایک اکڑ میں آپ جو دل کاشت کرتے ہیں تو اس سے آپ پانچ چھے لاکھ نہیں کما سکتے جس وقت میں اس کی وضاحت بتاؤں گا آپ کو کلیر کروں گا تو آپ بھی مان جائیں گے کہ واقعہ ہی اس طرح ہمارا قصان پانچ سے چھے لاکھ کفی ایکڑ سے کما سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کما سکتا ہے کون سے ایسے لوابمات ہیں وہ جو تل کی فصل کو ڈالے جائیں گے تو ہمارا قصان زیادہ پیداوار لے گا اور پانچ چھے لاکھ کما سکتا ہے پہلے نمبر پات اگر ہمارا قصان زمین کا انتخاب صحیح کرتا ہے یعنی کہ اس کو میرا زمین زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے جبکہ جو بھاری میرا زمین ہے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی صحیح طور پر شمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی کھڑا ہو جائے گا پانی کھڑا ہونے کی صورت میں اس کے پودے زیادہ مر جانے کا خدشہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی زمین میرا زمین ہے تو میرا زمین میں پانی زیادہ جذب ہونے کے چانس ہوتے ہیں پانی کھڑا نہیں ہوتا تو اس لیے جس وقت آپ اپنی زمین کو پانی لگاتے ہیں قدرتی طور پر یہ جو تل کی فصل ہے یہ بہت زیادہ گرمی کے موسم میں ہوتی ہے کیونکہ جس وقت آپ کاشت کرتے ہیں پودے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت گرمی کافی زیادہ پاڑ رہی ہوتی ہے بعض وقت لو بھی ہوتی ہے تل کی فصل گرمی تو برداشت کر لیتی ہے لیکن گرمی کے ساتھ ساتھ جو حبس بنتا ہے جس وقت آپ پانی لگاتے ہیں اور پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس پانی گرم ہونے کی وجہ سے جو تل کے پودے ہیں وہ جل سٹ جاتے ہیں تو اگر ہمارا اگسان زمین کا صحیح انتخاب کرتا ہے زمین کا لیول ہوتا ہے اس کے بعد میرا زمین ہوتی ہے اور جس وقت کاشت کرتا ہے تو وہ آئی کے وقت ایک ڈی اے پی بہری ڈالتا ہے اس کے بعد پٹاش بھی ڈالتا ہے سلوہ ڈالتا ہے ٹائم پر اس کو پانی لگاتا ہے اور سپری بھی کرتا ہے جڑی بھوٹیوں کی تلفی کرتا ہے تو اس وقت جا کر آپ صحیح معنوں میں آپ کی جو فصل ہے وہ اچھی فصل میں شمار ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کی فصل کا جو پودا ہے وہ کمزور ہوگا تو اس پر جو بھول آئیں گے بھول کے بعد جو ڈوٹی بنیں گی اس ڈوٹی کے اندر بیج جو ہوگا وہ بھی کمزور ہوگا اگر آپ منت کرتے ہیں اس پر آپ تھوڑا خرچہ کر لیتے ہیں ایک ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں یا آدھی بھوری پٹاش ڈال دیتے ہیں ساتھ میں آدھی بھوری یوریا کافی ہوتی ہے پہلا پانی لگاتے ہیں اور اس کے بعد جڑی بھوٹیوں کی تلفیر کے لیے بزار میں سپری تو ہیں ہی ان میں سے کوئی اچھا سا سپریے کر دیں اس کے بعد جس وقت دوسرا پانی آپ نے لگانا ہے تو آپ کی فصل جو ہے تلکی وہ پھلوں پر آ جائے گی اس وقت آپ کو چاہیے کہ ایک تو سنڈی کا سپریے کر دیں اور ساتھ میں امائنو ایسڈ کا اگر آپ سپریے کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو تلکی فصل ہے وہ یقینی طور پر اس کے جو ڈوٹی بنے گی ڈوٹی زبردست ہوگی ستمند ہوگی اور ستمند ہونے کے ساتھ جو ڈوٹی کے اندر بیج ہوگا بیج بھی بڑا زبردست ہوگا موٹا ہوگا اگر بیج ستمند ہوگا موٹا ہوگا تو اس میں تیل کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ ہوگی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن کشکاروں کا جو تلک کا بیج ہے وہ اگر ستمند ہے تو اس سے پچاس سے ساٹھ پینسٹھ فیصد تیل نکلا آتا ہے اور یہ جو آپ تلک کی بیج سے تیل حاصل کرتے ہیں یہ خردنی تیل ہوتا ہے یہ کافی مہنگا تیل ہوتا ہے اور بہت سے دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو یہ جو تیل ہوتے ہیں یہ بیکریوں میں بھی کام آتے ہیں اس کے علاوہ دوائیوں میں کام آتے ہیں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تیل جو ہے اور اس کے علاوہ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ہمارے پاکستان میں تیل کو بہت کم کھا جاتا ہے بہت سے ایسے مالگ ہیں جہاں پر ہمارا ملک باہر تل کو بیش دیتا ہے اس کی وجہ سے تل کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے اسٹرارٹ میں کہا تھا کہ ہمارا کسان ایک اکر سے پانچ سے چھے لاکھ کما سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تل کا جو بیج استعمال کیا ہے سافت سترہ بیج تھا اور آپ کی فصل صحت مند تھی تو اس کے جو ڈوڈی ہے ڈوڈی میں بیج صحت مند بنا ہے موٹا بیج ہے تو آپ اس بیج کو آئندہ کشت کے لیے بیج کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس دفعہ ہمارے کسانوں نے جو تل کا بیج کریتا ہے وہ ہزار پی سے اوپر ہی کریتا ہے کم اس کم ایک ہزار پی میں کلو کریتا ہے اور جو ایک ہزار پی میں کلو کریتا ہے تو چالیس کلو ہوتے ہیں ایک مند میں تو چالیس ہزار پی بن گیا ایک مند کا اور اگر پندرہ مند آپ کی تل کی جو ایورج آ جاتی ہے یہ نارمل ہے پچیس مند تک بھی آ جاتی ہے بیس پچیس مند مثال کے طور پر اگر ہمارا کسان پندرہ مند اوست حاصل کار لیتا ہے تل سے تو اگر آپ پندرہ ضرب چالیس کریں گے تو چھے لاکھ روپیہ بنتا ہے تو اس طرح ہمارا کسان چھے لاکھ روپیہ پرافٹ کما سکتا ہے ایک ایک ارسی اگر ہمارا کسان تل کی فصل پر محنت کرتا ہے اس کو صحیح ٹائم پر سنبھالتا ہے پانی اور خات کا خیال کرتا ہے صاحب میں سپریہ کرتا ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ڈیوٹی سختتا ہے ہمارے اقسان کو چاہیے کہ آپ اپنے تل کی جو فصل ہے اس کی دیکھ بال لازمی کریں اس کو اتنے زیادہ بماریاں میں نہیں آتی دو آپ اس کو تلے کے سپریہ کام دیں سفید تلہ پر آتا ہے یا جس وقت پھولوں پر آتی ہے آپ کی یہ تل کی فصل تو اس وقت سنڈے کا حلکہ پھول کا سپریہ اس کو جو سبز رنگ کی سنڈی ہوتی ہے اس کے اوپر کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں تو وہ سنڈی اس کو آتی ہے یہ عام سنڈی ہے یہ کسی بھی اس کو سنڈی والا سپریہ اگر آپ گان دیتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گی اس طرح آپ پانچ سے چھے لاکھ روپیہ ایک اکر سے تل کی فضلتیں آپ کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں